بسم اللہ الرحمن الرحیم مصر میں جب مملوک ترکوں کی حکومت تھی تو نیپولین نے آج ہی کے دن سولہ رمضان بارہ سو تیرہ ہجری کو چڑھائی کر دی مملوک ترک جو ہیں وہ نیپولین کی فوج کو کم آگئے اور مقابلہ ہلکے میں لیا اور ہار گئے اور یہ جنگ جو ہے نیپولین نے بہت آسانی سے جیت لی علامہ بدر الدین ابو احمد جو علامہ اینیوی کہلاتے ہیں ان کی وفات سولہ رمضان میں ہوئی سن سات سو باسٹھ ہجری میں مشہور تاریخ دان اور قاضی علامہ بدر الدین اجمل جو علامہ اینیوی کہلاتے ہیں سولہ رمضان سن سات سو باسٹھ ہجری کو ان کا انتقال ہوا انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں اور تاریخ کے مستند استاد تھے مسلم شریف کی ایک روایت ملتی ہے حضرت عبور خریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ روزے دار کے لیے دو مسررت ہیں ایک افتار کے ٹائم اور ایک اپنے مولا کی بارگاہ میں حضور ہوئی ہے ٹائم یہ دو مسررتیں آپ کے لیے اس ٹائم آسان ہیں کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے آپ افتار کے ٹائم روز تیس کے تیس رمضان میں بیٹھیں اور اپنے لیے کوئی ایک دعا کریں اللہ رب العزت کے آگے اپنی کوئی خواہش اپنا کوئی جو بھی آپ کے دل میں کوئی ایسی چیز ہو کے جو آپ چاہتے ہو اپنی آخرت کے لیے وہ مانگیں دوسرے نمازوں کا معاملہ ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ انسان سجدے میں اللہ کے قریب ہوتا ہے اور کوئی عبادت ایسی نہیں ہے کہ جس میں اللہ کے اتنا قریب انسان ہوں باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ مخلوق سے جڑی ہوئی ہیں ایک سجدہ عبادتوں میں ایسی چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے رمضان کا بے پایا رحمتوں کا برکتوں کا مہینہ اور اس کے سجدے آپ ان سجدوں میں اللہ رب العزت کے آگے گڑ گڑائیں سجدوں کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں اس میں اللہ بہت قریب ہوتا ہے کیونکہ قرآن نے اس بات کی سند دی ہے کہ آپ سجدہ کریں اللہ کے قریب ہو جائیں ایک آیت کا مفہوم ہے تو آپ اپنے سجدوں میں دعائوں کو بڑھا دیں جتنے بھی رمضان آپ کے باقی ہیں اس میں انشاءاللہ تعالی آپ تمام اپنی حاجات اللہ رب العزت کے آگے رکھیں اور آپ یہ دیکھیں کس طرح وہ آپ کی ریکویسٹ جو ہے وہ مان لیتا ہے انشاءاللہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا اللَّهُ موسیقی